دوستو نمازکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر کوئی بیس بننا چاہتا ہے ہر کوئی سرسٹ بننا چاہتا ہے سرسٹ کیسے بنے اور سرسٹ بن کے کیا فائدہ کیا نقصان ہوتے ہیں دوستو میں آپ کو سچ بتاؤں میری بات آپ یہ جو میں آپ کو اس ویڈیو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو پورا سنیے گا کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ سرسٹ بنا جائے کیا نہ بنا جائے بیسٹ بنا جائے کی نہ بنا جائے دوستو یہاں پر جو بھی ویکتی کو دیکھو جس بھی انسان کو دیکھو وہ اپنی ایک جندگی کی دور میں لگا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ سریسٹ بنے وہ بیسٹ بنے دنیا میں اس سے زیادہ عدد کسی کو گیا نہ ہو کیا مطلب ہوتا ہے سریسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسٹ کا یہی کہ میرے پاس جو نولیج ہو وہ کسی کے پاس نہ ہو وہی آدمی بیسٹ اور وہی آدمی سریسٹ ہوتا ہے اچھا یہ میں مان بھی لیتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ دنوں تک آپ سریسٹ بن سکتے ہو آپ کچھ دنوں کے لیے آپ بیسٹ بن سکتے ہو پر اس کے بعد کیا اس کے بعد وہی اسنتوس اس کے بعد وہی آپ کی نیکیٹیو نیسٹ اس کے بعد وہی ڈور کیونکہ دوستو سریسٹ بننا ایک اسپردہ کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ کو بھاگتے رہنا ہے کیونکہ دنیا میں اسی لائن پر اور بھی لوگ لگے ہو گئے ہیں جو دلنات محنت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ جاننے پھر آپ کو یہاں پر پھر ان سے زیادہ جاننے کے لیے پھر ان سے زیادہ جاننے کے لیے یہی زندگی ہماری نکل جاتی ہے ہم سریسٹ بننے کے چکر میں ہمیں کچھ پرابت نہیں ہوتا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں صحیح اتر اس کا یہ ہے کہ جیون میں سفلتہ پرابت کرنے اگر آپ سرسٹ چاہتے ہو جیون میں سو سریسٹ من بنو اتم بنو اتم کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جتنا آپ کی جرورت ہے اگر آپ اتنا نولیج لیں گے جتنا آپ کے کام کی جرورت ہے اگر آپ اتنا نولیج لیں گے سو اپنی لائف میں آپ وہ سب کام کر پائیں گے جو آپ کر رہے ہیں اور سچ بتاؤں ایک صحیح اتم ایک صحیح نولیجیبل انسان جتنا مجھے جرورت ہے میری کام میں اگر میں وہ نولیج رکھتا ہوں سو میں سریسٹ بھی بن جاؤں گا کیونکہ اگر میں اپنے سارے کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوں سو وہ مجھے سریسٹ سے بھی زیادہ دیکھ اوپر لکھے جائے گا سو میں یہ سمجھتا ہوں اتم بنو اور اتم کسی سپردہ کی طرح نہیں ہوتی ہے اتم بننے میں آپ کو کسی کے ساتھ میں اس کامپیڈیسن نہیں کرنا ہے کسی کو اپنے ساتھ کمپیڈ نہیں کرنا ہے اتم بننے کے لئے دوستو آپ کو اپنے آپ سے ہی کمپیڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اتم بننے کے لئے آپ کو اپنے آپ سے ہی لڑنا پڑے گا جو آپ پہلے جانتے تھے اس کو آپ کو اور quality wise کو بھڑھانا پڑے گا یہی چیز ہوتی ہے اتم اور یہی چیز ہوتی ہے سرسٹ میں سو کیا بننا چاہیں گے آپ آپ سرسٹ بننا چاہیں گے آپ بیسٹ بننا چاہیں گے یا اتم اور سچ بتاؤ کہ اتم والا بیتی اگر دندات مہنت کرے اور اپنی چیزوں کو آگے بھڑھائے سب سے زیادہ میں ہی جانوں سب سے ادھک میرا ہی نولیج ہو سو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جندگی میں کبھی اتم بن پائے گا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں مات کھائی جائے گا اور جیون میں نیگیٹیو نیس اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی تو جیون میں دوستو اگر سفلتہ پانا ہے تو اتم بنیئے سویسٹ نہیں آج اگر تب کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا میں ہوں دیوزرن اگروال اور اگر آپ یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چنل میں دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے اس لار بٹن کو دھوا دیجئے اس کو ہوگا کیا کہ سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ ایسے ہی عدبود ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہو ستتا ہے کہ بھی آپ کی ویچالدھارا بدل دوں ہو ستتا ہے ویچالدھارا سے آپ کی سوچ بدل جائے اور جب آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کی جیون بھی بدل جائے گا تینکیو ویری مچ آپ سبی کو اید مبارک موسیقی